السلام علیکم آج میں جو دیکھا ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے فیفا ورڈ کپ کے بارے میں جو کہ کرنڈ سٹارٹ ہوا ہے قطر میں ٹوئنٹی سیکنڈ یہ ورڈ کپ ہے جو قطر میں سٹارٹ ہوا ہے اور چلیں سٹارٹ کرنا ہے پہلے سے کہ فیفا سٹینڈ فار یہ بہت سارے ام سی کیوز میں آ چکا ہے آج تک تو اس کا سٹینڈ فار یہ کیا ہے تو یہ ہے فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹبال اسوسییشن یہ اس کا جو آفیشل نیم ہے اس کی وہ یہ ہے فیفا کا جو اسٹینڈ فار ہے فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹبال اسوسییشن اور اس کا یہ جو ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے ابھی ٹوئنٹی سیکنڈ ہو رہا ہے جو قطر میں جو ہو رہا ہے ورڈ کپ اور انیگریشن انٹرنوارمنٹ جو اس کا ہوا تھا نائنٹی تھرٹی میں ہوا تھا انیت تیس میں انیگریشن ہوا تھا اور یہ ہر چار سال کے بعد ہوتا رہا ہے نائنٹی ٹوئیئرز ہو گئے ہیں اس کو اور ایک سیپ نائنٹی فورٹی ٹو اور نائنٹی فورٹی سیکس پہ یہ نہیں واقعی کے ورڈ وارڈ ٹو کی وجہ سے اور جو فرسٹ ورڈ کپ وینر ہے وہ یورو گائے ہے اور ہوسٹیڈ بھی یورو گائے نے کیا دا نائنٹی تھرٹی میں اور کرنٹ چیمپئن جو ہے وہ فرانس ہے جو کہ دو ادار اٹھارہ میں اس نے ورڈ کپ جیتا تھا سیکنڈ ٹائم ریشیا میں اس کے بعد آگے چلتے ہیں موسٹ سکسیسفل ٹیم کون سے اب تک کی ورڈ کپ کی وہ برازیل ہے جس نے فائیو ٹائم ورڈ کپ جیتا ہے اور ابھی کرنٹ پہلے نمبر کی ٹیم بھی برازیل ہی ہے اور نیکس کسٹین یہ قطر کے بارے میں بھی آتے رہے ہیں پچھلے دو چار سال سے ایم سی کیوز تو یہ دو ادار چھبیس کا نیکس ورڈ کپ ساتھ ہی اور جو آج کے لاس جو انفرمیشن آپ کے لیے وہ ہے قطر جو ہے فیسٹ اسلامی کنٹری ہے جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے ورڈ کپ کو اور اس کے پیچھے انہوں نے انہوں نے کوئی آٹھ سال سے تیاری کر رہے تھے اب کرنٹ وہیں یہ ورڈ کپ چل رہا ہے اور قطر کی ٹیم بیش میں شامل ہے